مچھئرے کے بیٹے ایک گاؤں میں ایک مچھئرہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا جن کے نام تھے راپ، کول، ایلکس اور ہیل مچھئرہ مچھئرہ فروغ کر کے اپنا گھر کا کھرچہ چلاتا تھا ایک روز مچھئرہ اپنے نڑکوں سے کہتا ہے اب صرف مچھئرہ پکڑ کر بیشنے سے ہمارا گزر بسر ممکن نہیں یہاں ذا تم لوگوں کو اور کوئی ہنر بھی سیکھنا ہوگا چاروں بھائی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اپنے والد کی بات سے سیمت ہوتے ہیں اور اگلے روز ہی خدا حافظ کر کے گھر سے نکل جاتے ہیں چلتے چلتے چاروں بھائیوں کو راستے میں چار مختلف سمت جاتے ہوئے چار راستے نظر آتے ہیں راپ جو بھائیوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے مشورہ دیتا ہے کہ ہم چاروں کو مختلف راستوں پر جانا چاہیے چاروں راپ کی بات پر رضا مند ہوتے ہیں اور مختلف راستوں پر چلنے لگتے ہیں راپ جس راستے پر جاتا ہے اس کو اپنے راستے پر ایک آدمی ملتا ہے جو پیشے سے چھوڑ ہوتا ہے وہ راپ سے پوچھتا ہے بھائی تم اس راستے پر کہاں جا رہے ہو یہ راستہ تو چھوڑ بازاری کی طرف جاتا ہے اور یہاں تو ہم جیسے چھوڑ ہی رہتے ہیں راپ کہتا ہے میں تو کوئی ہنر سیکھنے کے لیے یہاں آیا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے یہاں سے جانا چاہیے چھوڑ کہتا ہے کوئی بات نہیں تم میری طرح چوری کرنا سیکھ لو راپ کہتا ہے نہیں نہیں میں ایمانداری سے رسک کمانا چاہتا ہوں چور کہتا ہے تو میں نے کب کہا کہ تم اپنی ہنر کو غلط کام میں استعمال کرو اس ہنر کو تم اچھے اور حق لال سے رسک کمانے میں بھی استعمال کر سکتے ہو راپ راضی ہو جاتا ہے اور ہاتھ کی صفائی کا ہنر سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور رہ چلتے لوگوں کی جیب سے چیزیں مہارت سے غائب کرنے کا فن سیکھ لیتا ہے اب راپ اس فن میں ماہر ہے اور گھر واپس جانا چاہتا ہے اب کول کو راستے میں ایک بوڑا آدمی ملتا ہے جو دوربین دیکھنے کا ماہر ہوتا ہے کول اس بوڑے آدمی سے کہتا ہے کیا آپ مجھے دوربین کا استعمال سکھائیں گے بوڑا آدمی راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے فن سیکھنے کے لئے اس کو میرے ساتھ رہنا ہوگا راپ اس بوڑے آدمی کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور دوربین کا استعمال ایک سال تک سیکھتا ہے جب بوڑے آدمی کو لگتا ہے کہ کول اس ہنر میں ماہر ہو گیا ہے تو اس کے نام میں ایک دوربین دیتا ہے اور کول بوڑے آدمی کا شکریہ دا کرتا ہے اور واپس اپنے گھر جاتا ہے اب تیسرے بھائی ایلکس کو ایک تیر انداز ملتا ہے اور تیر انداز ایلکس کو تیر اندازی میں ماہر کر دیتا ہے یا تک کہ ایلکس اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی نشانہ بنانے میں ماہر ہو جاتا ہے جب ایلکس تیر اندازی میں ماہر ہو جاتا ہے تو گھر جانے کی اجازت چاہتا ہے ایلکس کا ماسٹر اس کو ایک تیر کمان توفے میں دیتا ہے اور ایلکس خدا آپ اس کہہ کر اپنی گھر کی طرف چلا جاتا ہے ہیری سب سے چھوٹا بھائی اس کو راستے میں ایک ٹیلر ماسٹر ملتا ہے اور ہیری اس سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اس کو یہ ہنر سکھائے ٹیلر ماسٹر اس بات پر راضی ہوتے ہیں اور ہیری کو اپنے ہی ساتھ رہنے کو کہتے ہیں تاکہ وہ اس ہنر کو سیکھ سکے ہیری بہت میند کرتا ہے اور ہر طرح کی سلائی سیکھتا ہے اور جب وہ ماہر ہو جاتا ہے تو جانے کی اجازت مانگتا ہے ٹیلر ماسٹر ایلکس کو کچھ سلائی میں استعمال ہونے والا سمان جیسے مختلف سوئیاں اور دھاگے وغیرہ ان نام میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو استعمال کر کے اپنے ہنر کو اور بہتر بنائیں اور اب ایلکس بھی خدا حافظ کرتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے جب چاروں بھائی اپنے گھر پہنچتے ہیں اور اپنے والد کو اپنے اپنے سیکھے گئے ہنر کے بارے میں بتاتے ہیں تو مچھیرہ سب سے پہلے کول سے کہتا ہے بتاؤ اس درق پر بیٹھے پرندے کے نیچے کتنے انڈے ہیں کول دوربین کی مدد سے بتاتا ہے اس پرندے کے نیچے چار انڈے ہیں مچھیرہ اب راب سے کہتا ہے جاؤ اس پرندے کے انڈے اس مہارت سے نکالو کہ اس کو پتا بھی نہ چلے راب بڑی مہارت سے پرندے کے نیچے سے انڈے نکال لیتا ہے اور پرندے کو پتا بھی نہیں چلتا اب مچھیرہ ایلکس کا امتحان لیتا ہے اور کہتا ہے ان انڈوں کو دو ٹکرے کرے لیکن اس میں موجود بچوں کو کچھ نہ ہو ایلکس بھی بڑی مہارت سے تیر اندازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اب مچھیرہ سب سے چھوٹے لڑکے ہیری کو کہتا ہے اب تمہاری باری ان انڈوں کو ایسے سی ہو کہ واپس ان کو پرندے کے نیچے رکھا جا سکے اور ہیری بھی بہت صفائی سے انڈوں کو سی دیتا ہے اور راب واپس انڈوں کو پرندے کے نیچے رکھ دیتا ہے مچھیرہ اپنے بیٹوں کو شاباشی دیتا ہے اور ان کے ہنر سے خوش ہوتا ہے اگلے روز اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کو ایک ڈرائگن اٹھا کر لے گیا ہے اپنے جزیرے پر اور جو کوئی بھی بادشاہ کی بیٹی کو زندہ سلاماں ڈرائگن سے بچا کر لائے گا بادشاہ شہزادی کی شادی اس جانباس سے کر دے گا اعلان سنتے ہی چاروں بھائی بادشاہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بادشاہ سے شہزادی کی جان بچانے کا وعدہ کرتے ہیں اور ایک بڑی اسی کشتی کا انتظام کرنے کو کہتے ہیں اور اگلے ہی روز چاروں بھائی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سب سے پہلے گول دوربین کی مدد سے پتہ لگاتا ہے کہ ڈرائگن شہزادی کی گود میں سر رکھتا سو رہا ہے اور اگر تیر چلایا گیا تو شہزادی کو بھی لگ سکتا ہے لہٰذا روب اپنے ہاتھ کی مہارت سے شہزادی کو ڈرائگن سے بچاتا ہے اور ڈرائگن کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن جب پانچوں کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو ڈرائگن ان کے پیچھے آ جاتا ہے اور حملہ کرنے کی ابھی کوشش ہی کرتا ہے کہ آلیکس تیر اندازی کی مدد سے ڈرائگن کو مار دیتا ہے تیر لگنے سے ڈرائگن پانی میں گر جاتا ہے اور ڈرائگن کے پانی میں گرتے ہی کشتی اُلٹ کر ٹوٹ جاتی ہے ہیری جلدی سے سوئی دھاگی کی مدد سے کشتی میں مہارت سے ٹاکے لگانے لگتا ہے اور اس طرح سب کی جان بچ جاتی ہے جب سب لوگ محل پہنچتے ہیں تو باشا ان چاروں سے پوچھتا ہے بتاؤ تم میں سے شہزادی سے شادی کون کرے گا یہ بات سن کر چاروں بھائی آپس میں لڑنے لگتے ہیں کول کہتا ہے اگر میں دوربین کی مدد سے نہیں پتہ لگاتا کہ شہزادی کہاں ہیں تو تم لوگ کہاں شہزادی کو ڈھونگتے لہٰذا میں شادی کروں گا شہزادی سے راپ کہتا ہے اگر میں اپنے ہاتھ کی محارت سے شہزادی کو ڈرائگن کے پاس سے نابر لے کر آتا تو تم لوگ کیا کر سکتے تھے آلیکس کہتا ہے اگر میں ڈرائگن کو ہلاک نہ کرتا تو اب تک وہ ہم سب کو مار چکا ہوتا اور ہیری کہتا ہے اگر میں نے کشتی کے ٹکڑے نہ جوڑے ہوتے تو ہم سب ڈوب گئے ہوتے چاروں کو لڑتا دیکھ کر باشا کہتا ہے میں انام میں تم چاروں کو اپنی آدھی سلطنت دیتا ہوں لیکن بدلے میں تم میں سے کسی سے بھی شہزادی کی شادی نہیں ہوگی چاروں اس بات پر راضی ہوتے ہیں اور اتنی دولت پا کر خوش ہو کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اس طرح ان کی غریبی کے دن دور ہو جاتے ہیں جی ساتھیوں اس کہانی کا اقلاقی سبق انسان کا ہنر اس کا بھیترین علم ہے اور اپنے ہنر اور سیکھے گئے علم کا صحیح استعمال میں بھی سمجھداری ہے اپنے ہنر اور علم کا صحیح استعمال کریں اور اسے زائع نہ ہونے دیں شکریہ 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 شکریہ